حلدوانی میں روزگار نہ دینے کے چلتے یواؤں میں خاصا آکروش دیکھنے کو ملا جس کے چلتے یواؤں نے مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی کا جم کر ویروت کیا اسی کے ساتھ ہی یواؤں نے مکھے منتری واپس جاؤں کے نارے بھی لگائے آپ کو بتا دیں اس ویروت پردرشن کے دوران بیروزگار یواؤں نے مکھے منتری کو کالے چھنٹے بھی دکھائے اس سے یہ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ روزگار کو لے کر یواؤں میں کتنا آکروش بھیاپت ہے تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں حلدوانی کی پوشکر سنگھ دھامی مکھے منتری وہاں پر کارکرم میں پہنچے تھے جہاں پر بیروزگار یواؤں نے مکھے منتری کو کالے چھنٹے دکھائے اور مکھے منتری واپس جاؤں کے نارے بھی لگائے 21 راجے ساپنا دیوست کے سمہاروں کو لے کر مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی نے اپنے حلدوانی دورے پر سب سے پہلے شہید اسمارگ پر پہنچ کر راجے اندولنکار کے اور شہیدوں کو شردھانچ لی تھی اس کے بعد مکھے منتری دھامی نے حلدوانی کے منسٹری ایٹیم میں اتراخن مہتصب میں شرکت کی جہاں راجے کے 21 راجے ساپنا دیوست سمہاروں کے کارکرم میں انہوں نے جنتہ کو ابھی باتن کیا وہیں کارکرم اس طرح پہ ہزاروں کی سنگھیں میں پہنچے لوگوں نے کارکرم کے ذکے مکھے منتری دھامی کا زوردہ سواگت کیا تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے مکھے منتری نے کئی لوگوں کو ابھی باتن بھی دیا اسے میں سی ایم ام نے اندولنکاری اور شہیدوں کو شردھانچ لی بھی اربیت کی پردیس کو بنانے میں جنہوں نے اپنا یوگدان دیا اپنے پرانوں کا بلیدان دیا دیس کی سیماؤں پر رکچہ کرتے ہوئے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا اور ساتھ میں دیس کے ستنا سگرام میں جو ستنا سگرام سینہ نہیں ہے ایسے جو ارد سینگ بلو میں سینہ میں جنہوں نے اپنے پرانوں کا بلیدان کیا ہے دیس کے لئے سروت سے اپنا نچھاور کیا ہے میں ان سبھی کو نمن کرتا ہوں اور نشید روپ سے چونکہ ہم آج اکیسوہ اپنا استاپنا دیواز منا رہے ہیں اس دیواز کے احسر پر میں سبھی پردیشواسیوں کو سبھی کو سبکامنائے دیتا ہوں اور ہم بچندبد اور سنکلببد ہیں کہ ہمارے دیش کے اسوسری پردان منتری نریندر موڈی جی نے جو دو ہزار پچیس کا ہمارے سامنے بیجن رکھا ہے کہ دو ہزار پچیس میں جب ہمارا یہ راج جی پچیس ورس کا ہوگا جب ہم اس کا رجت جنتی بس منا رہے ہوں گے اس سمیں ہندوستان کا یہ ہر چطر میں عدنی راجے ہوگا سیشت راجے ہوگا پورکیندری منتری سادوی امہ بھاتی بدینات دھام پہنچی جہاں پہ انہوں نے بھگوان بدری ویشال کے درشن کی اور دیش کے خوشحالی اور سکھ سمردی کی کامنا بھی کی اسی کے ساتھ انہوں نے بھگوان بدری ویشال کی پوچھا ارچنا کرتے ہوئے آشرباد بھی لیا وہ ان دنوں بدرینات کے دار گھاٹی کی دورے پر ہیں تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں امہ بھارتی کی کس طرح سے وہ بدرینات پہنچی چمولی ویشہاں پر سادویوں بھارتی نے بدرینات دھام میں پوچھا ارچنا کی درشن کیے اور دیش کے خوشحالی اور شانتی سمردی کی لیے کامنا بھی کی ساتھی وہاں پر موجود جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی وہ باتچیت کرتی نظر آئی فوٹو کھچواتی ہوئی نظر آئی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاریدوار میں مانوبانس میں بھویا کسان میلا کارکرم آئی جت ہوگا وہیں اس کے لیے ہاریدوار پولس پرساشن اور جلا پرساشن کے ادھکارگیوں نے تیاریو کھولے کر کمر کسلی ہے کارکرم میں مکہ منتری پوشکا سنگدہمی اور پردیش ادھیاکش مدد کاشک سمیت اتراکھن کے کئی منتری بھی شامل ہوں گی آپ کو بتا دیں کسان میلے میں بی جی پی نیتا آنے والے چناک کے ٹکٹ آونٹن کو دیکھتے ہوئے شکتی پردرشن بھی کریں گے کسان میلے کے ساتھ ہی سوہ ساعتہ سمو کے کئی سٹال بھی لگائے جائیں گے تو ایسے میں آپ کو بتا دیں بھویا کسان میلے کا آئی جن کیا جائے گا ہاریدوار میں جہاں پر یہ تیاریاں جو ہیں زورو شورو سے ہو رہی ہیں کارکرم کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں بھویا کسان میلے کا یہاں اسی جگہ پر یہ آئی جن کیا جائے گا کارکرم کو مکھے منتری بوشکا سنگھ دھامی سمبودید بھی کریں گے دینیش پور میں دھوم دھام اور خرشل لاس کے ساتھ پروانچل سماج کی طرف سے چھٹ پوجہ کا آئی جن کیا گیا اس سب سب پر دینیش پور کے عریش چاندر گورو چاندر مندر دھر مندر سے پرخو شریرام کے پریبار جھاکیوں کے علاوہ پھویا روپ سے ریلیو کی روپ میں پورے دینیش پور نگر کی پریکرمہ کرتے ہوئے چھٹ کھاٹ پر جا کر سمحب کیا گیا اس دوران کیابنیٹ منتری ارون پانڈے نے نگا پنچرائیت کی طرف سے چھٹ گھار پر بنائے جارہا ہے تین سیٹ نرمان کارکرشل انیاز کرتے ہوئے کہا کہ بڑے بھکتی اور شرطہ کے روپ میں پوروانچل سماج کی طرف سے پورے دیش میں چھٹ پوجہ آئی جن کی جاتی ہے اس دوران چھٹ پوجہ کے لیے شیطر واسیو کو شبک آمنائی بھی انہوں نے دی تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ دینیش پور کی جہاں پر چھٹ پوجہ کو بڑی دھوم دھام اور ہرشل لاس کے ساتھ منائے گیا کارکرم میں کیابنیٹ منتری ارون پانڈے بھی شامن ہوئے ساتھ ہی آپ کو بتا دے دیش پھن میں چھٹ بہا پر منائے جا رہا ہے ایسے میں دینیش پور میں بھی کارکرم کا آئی جن کیا گیا تھا اسے پاون پبیدر چھٹ تہوار کی بہت بہت شبک آمنہ بدھائی بشیش طور پر شورکوں پھرک دینا اور سماج کا کلیار پریوار کی خوشحالی کے لیے اور پرکرکتی کی پوجہ اس میں بشیش ہے میں پونہ ہے آپ کے مادیم سے جو لوگ ہمارے بھائی بہن اسے تہوار کو مناتے ہیں جو نئی بھی مناتے ہیں ان سب کو میرے تب سے بہت بشید کاملہ پوربانسل سماج کا سب سے بڑا تواہر ہے اور یہ اگتا ہوا سورج اور ڈگتا ہوا سورج کا دونوں کو ارگ دیا جاتا ہے اسی سے ہمارا پوجہ کا سنوارم ہوتا ہے پوڑی کے نگا پنچائت ستپولی میں یوار موچا ستپولی کی طرف سے اتراخن راجز اپنا دیورس کے افسر پر میراثن دور کا ایوجن کیا گیا میراثن دور کو مکہ آتی تھی بیجپی یوار گائکارنی صدر سے سویش رابط اور نگا پنچائت ادھیکش انجنا برما کی طرف سے خریجھنری دکھا کر روانہ کیا گیا جس میں پاون یوکوں اور چھے یوکیوں نے بھاگ لیا جس میں پیوش ممگائی نے پہلا امن ڈوبریال نے دوسرا امن سنگھ نے تیسرا نکھل بیشن نے چوتھا اور گلشن سنگھ نے پانچوہ اسثان پراب کیا وہیں یفتیوں میں سپنا نے پہلا ڈیا نے دوسرا اور ساوتری نے تیسرا اسثان پراب کیا آج راجی ستاپتہ دیوش کیوں پلکش میں جو ہمارے جو بھلیدان دیا گیا ہے ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے کتنے لوگوں نے بہت پریشنم کری اور ہمارا اترکھن راج کو ستافت کیا میں انہی سب لوگوں کو پرنام کرتا ہوں انہیں لمن کرتا ہوں اور جو ہماری آنے واری پیلی ہے میں ان سے نیویدن کرتا ہوں کہ جس لئے ہمارا پردیش بناتا ہمارا اترکھن راج بناتا ہمیں اسے اور سشک کرنا ہے اور سب کو اپنی طرف سے یوگدان دینا ہے تاکہ اترکھن راج بھارت میں پراثم رینی کے راجوں میں آئے اور اس کے لئے ہمیں بہت مہیند کرنی ہے آج اترکھن راج بھارت میں اترکھن راج بھارت میں ہر دیکھ بھارت میں سب کو پھانے دینا چاہتی ہوں اور دو ہزار کو ہمارا نو تارکھن نو نومبر دو ہزار کو ہمارا جو راجیا الگ راجیا ہمیں ملا تھا تو میں ان اترکھن کے بیر سعیدوں کو آج ست ست نمن کرتی ہوں اور جنہوں نے اپنے پرانٹ میں چھاور کر کے اس اترکھن راج کو وہاں الگ راجی کی پہچان دلانے میں اپنی اہم بھونی کا نوائی اترکاشی کے مخوا گاؤں میں گنگوٹری کے کپات بند ہونے کے بعد اب سومیشوہ دیپتہ کی جولی کو آگ سے نہلایا جاتا ہے مجال ہے کہ آگ جولی کو کوئی نقصان پہنچا سکے یہی نہیں دیپتہ کا پشوہ لال دہتے سببر کو جیب سے چاہتے ہیں وہیں پانجم نیترے کے آئی جن کو دیکھنے کے لیے آس پاس کی گاؤں کی لوگ بھی کھٹا ہوتے ہیں ان دنوں مخوا میں لوگ پانجم نیترے کو دیکھنے کا آند اٹھاتے ہیں پانجم پوجن بھی کرتے ہیں جن یو آپ اور یہ دیپتہ پرکٹ ہوتے ہیں وہ گرم سببل کو اپنے جیب سے چاہتے ہیں اور لوگ اس کھٹب کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ جاتے ہیں چمولی کے گوپیشوہ نگر شیطر میں خلدہ پانی کی نیچلے حصے میں ہو رہے بھسکلن کی سمسیاؤں کھولے کا جلدکاری ہمانچو خورانہ نے بدوار کو پرپاوی شیطر کا نیرکشن کیا اس دوران جلدکاری نے کہا کہ خلدہ پانی بھسکلن شیطر کا آئی آئی ٹی رڑکی کی تقنیقی ٹیم سے جلد سربیکشن کلائے جائے گا اور سربیکشن ریپورٹ کے آدھار پر بہوہاویت شیطر کے ستھائی ٹریٹمنٹ ہیتو آنگنگر تیار کیا جائے گا انہوں نے آمدہ پرابندن ادھکاری کو نردیش دیئے ہے کہ بھسکلن شیطر کے سربیکشن کے لیے چودہ لاکھ سے زیادہ کی دھنراشی سچائی پھاک کو دی جائے گی اور سربیکشن ٹیم کو جلد بلانے کے لیے ضروری کاروائز سنشت کی جائے گی کاشیپور میں سنجیبنی ملٹی سپیشیلٹی ہسپیٹر کی طرف سے فری چکتسہ شیویر کا آئی جن کیا گیا جس میں شیطر کے سیکرون لوگوں کو نشل چکتسہ پردان کی گئی اس کے ساتھ ہی اسپتال پرابندک کی طرف سے بلڈ کیاگ کا پھی آئی جن کیا گیا جس میں درجنوں لوگوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا اس کے ساتھ ہی اسپتال پرابندک مکیش چابلہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوگی بتایا کہ گریب اور بے سہارا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے ادیشے سے سنجیبنی ملٹی سپیشیلٹی ہسپتال میں نشل چکتسہ شیویر کا آئی جن کیا گیا ہے سنجیبنی ملٹی سپیشیلٹی ہسپتال کی طرف سے ایک نشل چکتسہ شیویر بلڈ ڈونیشن کیا گیا جس میں بلڈ ڈونیشن جو ہمارا تارگیٹ ہے وہ بلڈ ڈونیشن بلڈ لوگ دے چکے ہیں باقی بھی آ رہے ہیں باقی آج جو نشل چکتسہ شیویر میں پرامر شریح ہے جاچوں پہ وشیش چھوٹ دی گئی ہے دیو سی ایک خند اس طرح کے خیل مہاکم کا اس تھانی ہے جی آئی سی کے خیل میدان میں دوسرے دن بھی کافی بھرونک پرہی ہیں سیکھڑوں کی سنکھیا میں کھلاڑی چھاتر چھاترہ ہیں اپنے کھیل کوشل کا جوہر تمخم کے ساتھ دکھا رہے ہیں یوہ کلیان بھاک چمونی کے تطور دھان میں آئیجت کھیل مہاکمب میں بطور مکھیا تیتی بلڈ پرمک یشپال سنگھ نگی ویدھائی کمونی دیوی شاہ وکاس خند ادکاری مدن سنگھ خند سکش ردکاری خوشحال سنگھ ٹوڑیا پتانچارہ بیریند سنگھ نگی نے مار سورسوٹی اور سوامی بیوے کانند کی پوٹو کا ناورن اور دوی پرجورت کا شبھارم کیا اس اف سب بلڈ پرمک یشپال نگی نے پرتیبھاگی چھاتر چھاترہو کنوشاشن مرہ کر سبھی پتیوں گیتاؤں میں پرتیبھاگ کرنے کی پریڑنا دی ہم یہاں پہ مہاکم کھیلنے آئے ہیں پچھلے دو ورشوں سے کورونا کے قارن ہماری کوئی کھیل نہیں ہو پایا تھا کیونکہ کورونا نے اتنا زیادہ کیہر پیلا دیا تھا اس ورش ہمیں کھیلنے کا موقع ملا ہم نے یہاں پہ کبھٹی میں پرتیبھاگ لیا اور ہماری پیم نے پرتیبھاگ پرابت گیا ہم نے آبی تاکھ چین ٹی موقع کے ساتھ کھلا ہے دو ٹی موقع کے ساتھ چیز گئے تھے لیکن سیسری سین این بی آگ سین آئے وگر تو سی ان کے ساتھ ہم سیکنڈ اتنا پرابت گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ خیل یہاں پر ہمیں دو ہزار اکیس کا آئیوزن ہوا ہے یہ پہلے تو بہت حرس کا بھی سہ ہے کہ بیٹھ دو تین ورشوں سے کورونا کا جو کھٹ چنکٹ دیش پر چل رہا تھا تمام کھیل سارے کوئی بھی کھیل گھتی بیاں نہیں ہوئی بچے گھروں میں کہتے اور یہ جو آئیوزن ہوا یہ سرحانی ہے ہم سرم سارے رکھ سکسک دکاس خند ناران بگر سے اس کی پرسنسا کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کھیل محکوم ساسن کی طرف سے دھاریت کیا گیا ہے اسے پچھلے بر سے ہو جانا چیئے تھا کہ کورونا کے وجہ سے یہ دیر میں ہوا ہے اور اسے اکتریس اکتو ورکو مرنی آئی پرچتہ میں انڈر پورتین کھیل پرتیوگتہ ہی سمپن ہو گئی تھی اس کے اوپراند خند اسطر پر کھیل پرتیوگتہ کیے جانے کے لئے نو نومبر راجہ اسطابنا دیواز پر انڈر پورٹین کے جو بالک بالکائیں جنہوں نے نیائی پنچاس سے اچھا پرتیبھا کیا ہے ان کی کھیل یہاں پر سمپن کرائے گئے ہیں لکسر کے شگر میل میں جلکن بنا کا ورطی محلاؤں نے جلکن میں ایک ہڑی ہکا ڈوبتے سورے کو ارگ دیا ویسے تو یہ پرب بیہار میں منائے جاتا ہے مگر اب وہ ترہ خند کے لکسر میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائے جا رہا ہے یہ پرب آپ کو بتا دیں چار دن تک چلتا ہے جو آج شام کے سمیں ڈوبتے سورے کو ارگ دے کر اور آنے والی صبح میں نکلتے سورے کو ارگ دے کر سمپن ہوتا ہے یہ برت محلائیں بڑی شردہ اور وشواز کے ساتھ رکھتی ہیں یہ برت 24 گھنٹے کا نرچلا برت ہوتا ہے اسے محلائیں اپنے بچے اور پریباہ کی سکھ سمردی کے لیے اس برت کو کر دی ہیں تو تصویریں دیکھ سکتے ہیں لکسر میں بھی دھوم دھام کے ساتھ یہ چھٹ کا پرک منائے گیا برتی محلائوں نے ڈوبتے سورے کو ارگ دیا ایسے میں پورے دیش پھر میں چھٹ کی دھوم دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہی ہے کہ چھٹ پوجا کے ایکچلی یہ بیہار کی پوجا ہے بیہار اور یوپی کے لوگ اس کے بہت ہی سردہ اور بھکتی کے ساتھ مناتے ہیں اور وہ لوگ جہاں جہاں گئے اپنا یہی سردہ اور بھکتی چاڑوں طرف پھیلائیں جو یہاں اتراخند میں بھی ہم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پہ ساڑے بیہار یوپی کے لوگ آ کے یہاں پہ پڑے اچھا سے چھٹ پوجا پر منا رہے ہیں بہت سردہ اور بھکتی سے میں بھی اسی اونی میں سے ایک ہوں چکہ میں مناتی نہیں ہوں بہت ہم کو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ اسی لئے ہم آئے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لئے اور اچھا لگتا ہے چھے دن بعد آتا ہے جسے جب سری رام جی بانواس سے واپس آئے تھے تو یہ چھے دن بعد اسی مونی بولے کی مطلب جو راون کو مارے اس کے اس میں اپاشنا کرنا ہے تو اس کو چو بیس گھنٹے کا عبرت ہوتا ہے نیرچلا اسے مطلب تین دن کا ہوتا ہے بیچ میں ایک دن گیف ہو جاتا ہے تو اسے نیرچلا ہی مناتے ہیں بینا جالیت پانی کچھ بھی گرہن نہیں کیا جاتا ہے اور اسے منایا جاتا ہے اور سام کو جو روکتے ہوئے سورج ہوتے ہیں اس کو عرقہ دیا تھا اور صوبہ میں روکتے ہوئے سورج کو عرقہ دیا جاتا ہے یہی مناتے ہیں نیرچلا ساپنا ریورس میں پرساشن کی اگر ویوستہ کے چلتے الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ ہر بار پرساشن کی ناکامی کولے کا راجعہ اندولنکاری ناراض ہوا کرتے تھے پر اس بار میڈیا کے لوگوں کو پرساشن کی کوپ کا بھاچن ہنا پڑا اس بار راجعہ اندولنکاریو نے اپنا ایک منج تیار کیا جس میں اندولنکاریو نے اتراخنڈ دیو بھومی کرانتی کاری مونچہ کے بینا ترے جلہ ادھیاکش گانیش بیسٹ اور پور فتھائی ڈاکٹر نارائن سنگھ جنتوال کی نیترط میں درجنوں اندولنکاریو اور نینیتال سروور نگری کی راجعہ اندولنکاری جن کا نیتھل ہو گیا ان کو شردھانجلی دیتے ہوئے ان کی پتنیوں کو شول اڑھا کر سممانت بھی کیا تو ایسے میں آپ کو بتا دیں اتراخنڈ راجعہ کو بنے ہوئے ایک سال پورے ہو گئے جہاں پر دونوں دلوں نے جنتہ کو ٹھگنے کا کام کیا یہ اندولنکاریو کی طرف سے کہا گیا آپ کو بتا دیں کہ کل اتراخنڈ کا 21 ستھاپنا دیوستہ جس موقع پر تمام جگہوں پر کارکرم رکھے گئے تھے تمام جگہوں پر کارکرم کا آئی جن کیا گیا تھا جس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب جو ہے کئی طرح کے کارکرم ہوئے تھے اور ایسے میں کرانتی دیو بھومی کرانتی موچہ کے بینر تلے جلہ ادھیاکش گڑیش بھیشٹ اور پورب ودھائک نے طور پر کئی باتیں انہوں نے سپکہ ہی اور اسی کے ساتھ اس بولیٹر میں فیلال کلیتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز وول انڈیا